بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان شعبز انڈسٹری میں آئے روز جو طلاقیں ہو رہی ہیں جو پاکستان شعبز کے نامور جوڑے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے علادگی اختیار کر رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اور جو نیا ایک ٹرینڈ چر رہا ہے لیونگ ریلیشنشپ وہ کیا چیز ہے اس پہ ہم آج تفصیلی بات کریں سے ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میرے یوٹیوب چینل افیشل سٹیٹمنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں گلوکار میکال حسن اور رویہ چودری نے اپنی ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے سے اپنی رہیں جدا کر لیں رویہ چودری نے اس بات کا احتراف اپنے انسٹاگرام پر کیا کہ ہم میں جو طلاق ہے وہ ہو چکی ہے انہوں نے اس بارے میں لکھا کہ ہماری شادی چند عرصہ پہلی ہوئی تھی تو میں نے کبھی بھی اپنی ازدواجی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن اب تو سب کو معلوم ہو چکا ہے سب کو پتہ چل چکا ہے کہ ہماری طلاق ہو چکی ہے اور ہم نے ایک دوسرے سے اپنی جو ازدواجی زندگی کی راہیں ہیں وہ جدا کر لیں مکال عصن اور ہمارے دنمیان جو طلاق تھی وہ وقوع پذیر ہو چکی ہے انہوں نے مزید یہ بھی لکھا طلاق کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا غم یا موت طلاق سے یہ بھی مطلب نہیں ہوتا کہ صرف بیٹی ہی کی زندگی جو ہے وہ تباہ ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات جو بیٹی کی زندگی ہے وہ طلاق سے سمر جاتی ہے میں ان کی اس بات سے کبھی بھی ایگری نہیں کرتا کیونکہ شادی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ طلاق کریں طلاق دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے دنیا میں طلاق وقوع پذیر ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ اس طلاق کی وجہ سے ہل جاتا ہے اور شطان کا جو سب سے بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے شطان جس فعل سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے سب سے زیادہ پرمسررت ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ دو میاں بیوی کے درمیان جس وقت الادگی ہوتی ہے دو میاں بیوی کے درمیان جس وقت جگڑا ہوتا ہے تو شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس بات سے کبھی بھی خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے درمیان طلاق ہو چکی ہے اب ہم اچھی زندگی گزاریں گے کیونکہ شادی کا مطلب بھی کمپرومائز کرنا ہے جس وقت آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کو کچھ باتیں جو ہے وہ ماننی پڑتی ہیں اور کچھ باتیں جو ہیں وہ اپنے شور سے اپنے جو لائف پارٹنر ہے اس سے منوانی پڑتی ہیں طلاق کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ادم برداشت جو ہے وہ معاشر سے ختم ہو چکی ہے یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں ان کو کبھی بھی طلاق کی نوبت تک نہیں لے کے جانا چاہیے کیونکہ طلاق جو ہے وہ معاشرے کی تباہی کا سبب بنتی ہے